اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور اپنے اردگید خوشیاں بانتے رہیں ہمیشہ کی طرح اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں سردائی کی ریسیپی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ریفریشنگ بہت زبردست بہت مزیدار سی اور ہیلڈی ڈرنک کی ریسیپی جو ہمارے دماغ کے لیے ہماری نظر کے لیے ہماری ہیلڈ کے لیے بہت ریفریشنگ گرنگ ہے سردائی کی ریسیپی اگر میں بناتی تو میں نے تو ڈالنا تھا اس کو بلینڈر میں تمام جیزوں کو بلینڈ کرنا تھا اور پانی ڈالنا تھا اور سردائی میں نے تیار کر دیتی بات میری ہزبنڈ جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے اس کو پروفیشنل طریقے سے بناتے ہیں اور بہت زبردست بہت مزیدار بنتی ہے تو میں نے سچا کہوں کہ کیوں نہ آج ان کی جو ریسیپی ہے یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں چلنج شروع کرتے ہیں آج کی زبردستی ریسیپی جس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے خسخاص خسخاص اس کے اندر میں ڈالوں گی چار چمچ اور یہ دھوکے ڈالنا بہت ضروری ہے ادروائز آپ کی اس میں بہت زیادہ ریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے جو بہت آپ کے جو ڈرنک ہے اس کو خراب کرے گی تو اس کو آپ رات میں بھی گو کے رکھ دیں چاہاں فور ٹیبل سپون میں نے یہ لی ہے اور ون ایک کپ کے قریب تقریباً ایک پاؤ کے قریب بادام ہے اگر آپ کے پاس دیسی بادام ہے تو بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ یوز کیجئے گا ٹھیک ہے جی ایک کپ کے قریب میں نے بادام لیے ہیں انہیں بھی گو دے رات میں اور جو خسخاص ہے اس کو آپ بھی گو کے رات اوبرنائٹ ان کو بھی گو کے رکھ دیں نیکس ڈے اب یہاں پر کام ہوتا ہے شروع سب سے پہلے تین عدد لیں گے الائچیاں الائچیاں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اچھے سے اب یہ دیکھیں محنت طلب کام شروع ہو گیا تو یہ الائچی ڈالی الائچی کو اچھے سے آپ نے پیسنا ہے پیسنے کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے کالی مرچ کالی مرچ کے آپ نے ہاتھی دانیں ڈالنے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے پیس لینا ہے ایک ایک کر کے تمام چیزیں ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے پیس لے جائیں گے ٹھیک ہے جی تب ہی ہمیں جو صحیح ریزلٹ ہے تب ہی ملے گا کیونکہ اگر ہم بلینڈر میں ڈالتے ہیں تو وہ ریزلٹ بلکل بھی نہیں آتا جو ابھی ہمیں ملے گا تو یہ ہے خسخاص اس کا طریقہ آپ دیکھ لیں رات میں بھی گو دی تھی اگلے دن اس کو اچھے سے پانی ڈال کے اس کو نچول لیا ہے یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اچھے سے اس کی جو تاکی ریت مٹی جو بھی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور بہترین ہمارا جو ڈرنک ہے وہ ریڈی ہو ٹھیک ہے جی خسخاص جو ہے اس کو اچھے سے دھولی ہے دھونے کے بعد اب جو نیکس سٹیپ ہے وہ ہے اس بہت اچھے جو ہے وہ اسی کا ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت باریک ہوتی ہے یہ بلینڈر میں اچھے سے پیسی نہیں جا سکتی جتنی اچھی ہم اس کے اندر پیس سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی اس کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے پیسی جائے گی اچھا یہ پیس جو ہے نا یہ بن جائے گا اس کا لینڈر خسخاص ہماری اچھے سے پیسی گئی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں بلکل اس کا جو دانہ ہے وہ ہتم ہو گیا یہ پیس سے بن گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارا یہ جو مین اسی کو ہے مین جو کام ہے نا وہ خسخاص کا یہ جو پوپی سیرز ہیں ان کو پیسنے کا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چار مغز جو ہیں یہ ہم ایٹ کریں گے یہ ہم ڈالیں گے تھری ڈیبل سپون ٹھیک ہے جی وان یہ بھی اچھے سے دھو لیے میں نے ساف کر لیا پانی سے ڈالنے کے بعد دھونے کے بعد اب ہم تھری ڈیبل سپون یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی ڈالنے کے بعد اب ان کو بھی ہم بیسے ہی پیسیں گے جیسے ہم نے خسخاص کو پیسا تھا یہ بھی ٹائم لیں گے اور اب اس کو پیس کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیسٹ ہم نے اس میں کیا ایٹ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں جی زبادہ سے چار مغز جو ہیں یہ بھی ہمارے بہترین پیس آپ اچھے سے پیسے گئے ہیں یہ پیسنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک اور بہت فائدہ مند انگینڈر اور وہ ہے سونف سونف ہی ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے نظر کے لیے اور اس کا ٹیسٹ اور فلیور اور خوشکو بھی بہت زبردست سردائی میں آتی ہے پھر فائدہ مند تمام چیزیاں کا فائدہ بھی بہت ہے اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے اپنے بچوں کو بنا کے پلائیں ڈیلی بیسز پہ بنائیں اور ڈیلی بیسز پہ صبح ہونے ناشتے میں یہ ضرور پلائیں تو اب جو بادام ہم نے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے ان کا چلکہ اتار کے اب وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں دیسی بادام مگین کہوں گی اگر آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے پاس دیسی بادام ہیں تو ان کا استعمال کریں کیونکہ وہ بہت فریش اور بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی سے بھی چلیں گے جیسے میں نے یوز کی ہے تو یہ بادام ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے شوگر ڈالنے کے بعد ہلکہ سا اس کو مکس کریں گے اور مصلنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے پانی پانی اس میں ہم نے ابھی شروع میں زیادہ نہیں ڈالنا ہلکہ سا آدھا گلاس ڈالنے کے بعد ہلکہ اس کو مکس کریں گے تمام چیزوں کو مکس کریں گے پھر مزید ایک گلاس کا تقریباً آپ نے پہلے پانی ڈالنے اور اس کا اچھا سا ایک آپ نے تھک سا لیکوڈی سا پیسٹ بنا لینے اور اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے کسی بڑیک سا اپنے کپڑا لینے کوئی نیٹ کا لے لیں کوئی بڑیک سا ململ کا کپڑا لے لیں اور کپڑے میں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے نچوڑ لیں اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے ہم اتنے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اس کو ہم نچوڑتے جائیں گے اور اس میں جو گودہ ہے وہ ہم الہدہ کر لیں گے اور جو اس کا دودھ و ملک ہوگا وہ ہم الہدہ کر لیں گے اور کوشش کریں تقریباً یہ ہمارے اس میٹیریل کے ساتھ سے سات گلاس آپ کا جو سردائی ہے وہ تیار ہوگی اس طرح سے آپ ایک بردن ہے بردن کے اوپر آپ ایک کپڑا رکھیں بڑیک سا کپڑا یہ نیٹ ہے اس کو میں نے ڈبل لے لیا نیٹ کا کپڑا ہے ایسے طرح سے ہم یہ اس میں مزید پانی آٹ کریں گے تاکہ اس کو نچوڑنا آسان ہو اس کو پہلے ہم نچوڑیں گے پھر ہلکا سا پانی ڈال کے ہم اس کو نچوڑتے جائیں گے اور اس کا جو گودہ ہے وہ الہدہ کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم اس کو نچوڑیں گے پانی ڈالیں اور اس کو اچھے اس طریقے سے بڑی کپڑے کا استعمال کریں کیونکہ جتنا اچھا بڑی کپڑے میں اس کو آپ نچوڑیں گے اتنا ہی اچھا اس کا یہ جو ہے جو ملک ہے وہ الہدہ ہوگا اور گودہ اس کا الہدہ سے رہے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں لگ رہے اس میں ہم نے پانی ایڈ کی ہے بلکل اور اس کو آپ اگر آپ کو ٹھیک لگے آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں وزید پانی اور چینی ایڈ کر کے بٹ اگر اس کونٹیٹی میں بناتے ہیں تو اس کا بریچ فلیور ہوگا اور بہت زبدست ہیلتی فلیور رہے گا بہت زبدست آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ اس کو نچوڑ لیں گے اور نچوڑنے کے بعد یہ ہمارا جو ہماری جو سردائی ہے ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے نکل ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا یہ آپ سوجی کا حلوہ بنائیں اس میں ایڈ کریں بہت اس کا بھی مزہ آئے گا ٹھیک ہے ہم جایاں مت کریں اس کا حلوہ بنا لیں سوجی میں ڈال کے ہم مٹی کے پیالوں میں ڈال کے ہم اس کو پیائیں گے صحیح دیسی طریقہ اور بقول میرے ہزمن کے اگر ہم مٹی کا برطن پینے کے لیے ریگولر استعمال کرتے ہیں تو اسے ہماری جو شگر ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی ڈرائی ضرور دیجئے گا ہماری جو سردائی ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس میں پیالوں میں ڈال کے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہم سردائی پہ ٹیسٹ کریں گے اور اس کو پینے کا ایک اور بھی طریقہ ہے ہلکا سا روح افزہ ڈال کے کچھ لوگ ویسے بھی پیتے ہیں اور اس میں ایک پیالے میں میں ہلکا سا روح افزہ ڈال کے ڈالیں گے اور میرے حساب سے مجھے تھوڑا سا میٹھا کم لگا تو مجھے جو روح افزہ والا فلیور تھا جس میں ہلکا سا روح افزہ میں نے مکس کیا ہے یہ بہت مزے کا لگا تو آپ بھی بنائیے گا دونوں ٹیسٹ کیجئے گا بغیر روح افزہ کے اور روح افزہ ڈال کے اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو کون سے والا اچھا لگا اور کیسا لگا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنا ویلیویبی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب کرتے ساتھ ہی آئی گی بیل اس پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز جتنی بھی میری ریسی پیز آنے والی ہیں ان کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ دیکھ سکیں تو اپنا بہت ہیار لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ سیمپل اینڈ ایزی ریسی پیز کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی